دیش میں آزادی کا امرت مہود سب منایا جا رہا ہے لیکن گرامیڑ علاقوں میں آج بھی بکاش کی درکار ہے راج در راج اور جلے در جلے پر گوھر کریں تو آج بھی کئی جلوں میں بکاش نہیں پہنچا ہے گرامیڑ علاقے مول بھوت بنیادی سبیدھاؤں کو ترس رہے ہیں ایسا ہی کچھ مدی پردیش کے نرمدہ پروم جلے کے گرام ننگبارہ میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر پچھلے پانچ سالوں سے بجلی اور پانی کی سمسیہ بکرال بنی ہوئی ہے بیدیوت ڈی پی خراب ہونے کے چلتے گرامیڑ سالوں سے پریشان ہو رہے ہیں گرامیڑ کئی دفعہ شیطری بیدھائک جلہ کلیکٹر سمیت سکشم ادھیکاریوں سے گوہار لگا چکے ہیں لیکن آج تک ڈی پی کی مانگ پوری نہیں کی گئی ہے گرامیڑ گھریلو بجلی اور ڈی پی کے لیے مصدی لال کی طرح آفیس در آفیس کے چکر کاٹ رہے ہیں حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ گرامیڑ کھیتوں کی لائن سے بجلی لینے کو مضبور ہیں بارش کے دنوں میں تو بجلی کی سمسیہ اور بھی بکرال ہو جاتی ہے رہباسیوں کو اندھیرے میں ہی کسی طرح گجر بشر کرنا پڑتا ہے بہی دوسری سمسیہ پانی کی بنی ہوئی ہے نگبادہ پندرہ سو ناغریکوں کی آبادی بالا ایک بڑا گاب ہے لیکن پینے کی پانی کی سمسیہ اتنی بکرال ہے کہ بہاں کے جو ناغریک ہے کئی کلومیٹر دور سے پینے کے لیے پانی لانے کو مضبور ہے گرمیوں کے دنوں میں تو لوگ پانی کے لیے ترس جاتے ہیں بہی گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ اگر بجلی اور ڈی پی کی سمسیہ جلد پوری نہیں کی گئی تو آگامی بدھان سبح چناپ کا بحشکار کیا جائے گا موسیقی